آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار کھٹی مٹھی املی کی چٹنی کی ریسپی جسے کہ آپ کسی بھی چارٹ یا فسنے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں اور بنانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل دلی کبو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں سب سے پہلے ہم املی لیں گے یہاں پہ میں نے ہاف کپ سے تھوڑی سی کم املی لی ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں اٹھ کر دیں گے پانی ون کپ اور اب ہم املی کو باول کریں گے تین سو چال منٹ آج کی میری املی کی کافی آسان سی ریسپی ہے جس میں ہمیں املی کو بھگو کر بھی نہیں رکھنا ہے اور نہ ہی ہمیں اسے کرائن کرنا ہے اور بس ہمیں اسے تین سو چال منٹ باول کرنا ہے اور تین سو چال منٹ آلماسٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم گیس کی فلیم آف کریں گے املی ہماری بلکل سوفٹ ہو گئی ہے اور اب ہم املی کو تھوڑا سا میش کریں گے آپ چاہے تو املی کو باول کرنے کے بجائے دو سے تین منٹ کے لیے مایکروویو بھی کر سکتے ہیں باول کرنے سے املی کافی سوفٹ ہو جاتی ہے تو بس ہم اس طرح سے میش کریں گے اور ہمیں اسے گرائن نہیں کرنا ہے بس اسی طرح سے سیدھا چھان لینا ہے پک کو املی کے ہم اس طرح سے اچھے سے پریس کریں گے اور جو بچا ہوا پلپ ہے اسے ہم ڈسکارٹ کر دیں گے املی کا پلپ لیڈی ہو گیا ہے پین میں ہمیں اٹھ کریں گے کوکنگ آئل ون ٹی سپون اور ساتھ ہی ہم اس میں اٹھ کر دیں گے باری کٹا ہوا ادرک یہ میں نے ون انچ کا سلائس ادرک کا پیس لیا ہے اور کچھ سیکنڈز کے لیے ہم اسٹری کریں گے اور پھر ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ہمارا بنایا ہوا املی کا پلپ ساتھی ہم اس میں اٹھ کر دیں گے چینی ون کپ یہاں پہ میں نے روش شگر لی ہے جس کا چیز بلکل گھر جیسا آتا ہے لیکن آپ چاہیں تو اس کے بجائے اس میں پلین شگر اور یا پھر گھر اٹھ کر سکتے ہیں کالا نمک ہم اس میں اٹھ کریں گے ہاف ٹی سپون لال مچ پاوڈر ہاف ٹی سپون اور چارٹ مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون اور کالی مچ کا پاوڈر ون تھرٹی سپون اور نمک ہم اس میں اٹھ کریں گے ون تھرٹی سپون بنا پیسہ زیرہ پاوڈر ہم اس میں اٹھ کریں گے ون ٹی سپون اس سے کافی اچھا ٹی سٹ آتا ہے اور ساتھی میں اس میں ٹو ٹیبل سپون چینی اور اٹھ کروں گے چینی آپ اس ریسپے میں دو سے تین چمچ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھی ہم اس میں اٹھ کریں گے اورنج فوٹ کلر ون پینچ اور مکس کریں گے اب ہم اسے پندہ منٹ کے قریب بول کریں گے یا جب تک کہ یہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہو جاتا چٹنی ہم آئے ٹھیک ہو گئی ہے تو اب ہم گیس کی فلیم آف کریں گے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اب بالکل پرفیک کنسسٹنسی آئی ہے اور اس سے زیادہ ہمیں اسے بول نہیں کرنا ہے کیونکہ جب بھی ٹھنڈی ہوگی تو اور بھی زیادہ ٹھیک ہو جائے گی چٹنی ہم آئے ٹھنڈی ہو گئی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ٹھیک ہو گئی ہے اور اب اس کی بالکل پرفیک کنسسٹنسی ہے جب آپ نے اسے بال کر رہا تھا تو یہ کافی لیکوڈ تھی لیکن ٹھنڈی ہونے کے بعد یہ اس طرح سے کافی ٹھیک ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ہماری بہت ہی آسان کھٹی مٹھی ایملی کی چٹنی ہی ریڈی ہو گئی ہے آپ اسے کسی بھی چارٹ یا فی سنیک کے ساتھ سرف کریں اور آپ اس چٹنی کو کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر میں سٹور کر کر ٹو منس کے لئے ریفیجیٹ کر سکتے ہیں اور میری ساتھ کی ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں پسند آئے تو لائک کریں میرے چینل ڈلی کک بک کو سبسکرائب کریں اور اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں شکریہ ڈلی کھٹی 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 کھٹی